موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرتار کو رہداری کھل سکتی ہے تو لائن آف کنٹرول کی آرزی حد بندی کیوں نہیں ختم ہو سکتی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے آج کا دن تاریخی دن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آج ایک محبت کی رہداری کا افتتہ ہوا ہے بابا گروہ نانک کا پیغام امن تھا آج ہمیں اپنے گربانوں میں دیکھنا ہے کہ امن کو کہاں سے خطرہ لاحق ہے ہمیں سوچنا ہے کہ خطے میں نفرت کے بیج کون بو رہا ہے تموزہ امتیاز کا عزاز حانسل کرنے والی پاکستانی نامور اداکارہ مہوش حیات نے کرتار پر رہداری کے افتتہ پر مصرد کا اظہار کیا مہوش حیات ٹویٹ میں لکھتی ہے کہ امن کے لیے بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس فے جنب دن پر کرتار پر رہداری کا افتتہ کرنا ایک حقیقی سنگے میل ہے یہ سچی مذہبی ہمانگی اور پاکستانیوں کے کشادہ دل ہونے کی نشانی ہے بھکر جنڈا والا سرادیا ویلفیر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام یارہ غریب بچوں اور بچوں کی شادی کی اجتماعی تقریب اپنی مدد آپ کے تحت جاری فلاحی تنظیم نے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی گیارہ بچوں کی شادیاں کروا کے جنڈا والا میں نیا ریکارڈ قائم کیا شادیوں کی اجتماعی تقریب میں مامن خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب امیر محمد خان حسن خیلی عزیز احمد خان حسن خیلی اور رانہ ارشد ایڈوکیٹ نے شرکت کی جنہ والا پولیس نے دو خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے گرفتار ڈاکموں سے لاکھ روپے نگدی موٹر سائیکل موبائل فون اور اسلا برامت کر لیا گیا اس پی کی طرف سے گینگ گرفتار کرنے والے اہلکاروں اور افسران کے لیے تاریفی اصنات اور نگد نامات کا اعلان ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو ہاریپور اویس بابر نے ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر آپریشن کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس تک ریسکیو کی بینل اقوامی ترد کی مفت سہولیات کی پراہمی سے متعلق گوربن پولی ٹیکنکس انسٹیٹوٹ سرائے سالے ہاریپور میں طلبہ کے لیے افویرنس سیشن کا انعقاد کیا اس موقع پر ٹریننگ انچارڈ ساجد علی نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی سروسز اور فورس ٹیٹ سے متعلق بریفنگ دی لامہ کے علاقہ ڈیال گاؤں میں فائرنگ کی فائرنگ دو گروپوں میں درینہ دشمنی کی بنیاد بر کی گئی فائرنگ سے تین افراد موقع پر جا بہت جبکہ سات افراد زخمی کشمیر کے سپیشل سٹیٹس سے متعلق سینئر لیڈر اور جماعت اسلامی کی مجلی سے شورا کے رکل تر پراز احمد کی پاپولر نیوز سے خصوصی گفتگو جب تقسیم ہوئی یہ برسگیر پاکو ہند کی تو اس میں جو ریاستیں تھیں ان کو اجازت تھی کہ وہ پاکستان یا ہندوستان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں اپنا الہار کر لیں زیادہ تر عبادلی کی تعداد کی مناسبت سے یہ فیصلہ ہوتا رہا ہے کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود جو وہاں کا مہاراجہ تھا وہ غیر مسلم تھا اور اس مہاراجہ نے اپنے عوام کی رائے کے برعکس الہاق ہندوستان کے ساتھ کیا اسی وقت باقاعدہ سے ایک تکراو شروع ہو گیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چوانچہ اس الہاق کے لیے کچھ بنیادی شرائط تیہ کی گئیں جن کی آئین میں گارنٹی دے گئی اور ان میں سے بڑی بڑی شرائط یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بھی غیر کشمیری آکر آباد نہیں ہو سکتا اگر کوئی کشمیری عورت کسی غیر کشمیری سے شادی کر لے تو وہ خاتون جو ہے وہ کشمیر کی شہریت کھو دے گی ہے یہ بھی تیپ آیا کہ یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کے پاس اندرونی تمام اختیارات اس کے پاس ہوں گے سوائے مواصلات کے کرنسی کے فارن ایفیرز کے اور ڈیفینس کے یہ چار معاملات جو ہیں یہ دلی کی مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے باقی تمام معاملات میں کشمیری کی جو حکومت ہے وہ اندرونی طور پر خود مختار ہوگی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی موسیقی